وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا اللہ ہمارا پھر سوال ہے قیامت کے روز ہمیں زلیل اور رسوہ نہ کر یہ زلت اور رسوائی قیامت کے روز کی بہت بڑی سزا ہے بہت بڑی سزا اور اللہ کے بعض بندے ایسے ہوں گے جن کا اللہ بڑا پردہ رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اللہ کے حضور حساب کے لئے جب لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ کر دیں گے اور اس سے پوچھیں گے تُو نے یہ کیا یہ کہے گا کیا یہ کیا یہ کیا سارے اس کے گناہ اس کو بتائے جائیں گے پردے میں لوگوں کو نہیں پتا چل رہا اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کیا ہو رہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تُو دنیا میں میرے بندوں کا پردہ رکھتا تھا آج میں نے تیرا پردہ رکھا ہے جاؤ میں نے تجھے ماف کیا یہ دنیا میں اللہ کے بندوں کے پردے رکھنا ان کے عیوب کو اچھالنا نہیں ان کے پیچھے ٹین نہ باندھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کسی کے حطے کوئی ویڈیو لگنی چاہیے کوئی بات لگنی چاہیے پھر دیکھو کہاں بات پہنچتی ہے کہاں بات پہنچتی ہے ہم اخلاقی گناوٹ کی انتہا کو پہنچ چکے کہ ہم نے سمجھا ہمارا کوئی عیب نہیں کہ دنیا کے اندر ہماری کوئی ویڈیو لیک نہیں ہوئی دوسروں کی ہو گئی اور ہمیں اس کو منتشر کرنا گروپس میں بھیجنا فیس بک پر جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے دوسروں تک پہچانا دیکھو فلاں مشہور شخصیت کیا کر رہی ہے خدا کا خوف کریں کہیں کسی کا کوئی عیب پتہ لگ جائے یا کوئی نشر کر رہا ہے آنکھیں بند کر کے وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزر جائیں ہم اس کے اوپر اور کچھ نہیں کر سکتے اپنا حصہ تو نہیں ڈال اور کہیں پر اگر ایسی صورتحال ہے کہ صرف آپ کو پتہ ہے اپنے لب سی لے ایسے بن جائیں جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں آپ نے کچھ دیکھا ہی کچھ نہیں اصلاح کی کوشش تنہائی میں کرے لوگوں کی پگڑیاں اچھاننا ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا یاد رکھے اللہ ایسے لوگوں کو زلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے جو دوسروں کے عیوب کو اچھالتے امام زہبی فرماتے ہیں ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا سات پردوں میں چھپ کر گناہ کرتے تھے پھر بھی ان کا گناہ منتشر ہو جاتا تھا تحقیق کی پتہ لگا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے عیوب کے پیچھے چلتے ہیں